موسیقی غرناطا کا سلطان قسط نمبر آٹھ بائی اردو ہسٹری رقیم بن خلات اور روتا دونوں جب بھاگتے ہوئے نیچے پہنچے تو انہوں نے دیکھا بستی کے باہر منصور بن نومان منظر بن طریق مجاہد بن یوسف روتا کی ماں قاضی اقبہ بن مغیرہ اور رقیم بن خلات کے ریور اور لشکر کا مغنی سادون بن سلیت کھڑے تھے ان کے بیچ ایک ایسا شخص تھا جس نے اپنے کندے پر نرسنگا لٹکا رکھا تھا سب کو فراموش کرتے ہو رقیم بن خلات اس جوان کے پاس آیا جس نے اپنے کندے پر نرسنگا لٹکا رکھا تھا شاید وہ رقیم بن خلات کے جاسوسوں میں سے ایک تھا اس کے قریب آ کر رقیم بن خلات بولا اور اسے مخاطب کر کے پوچھنے لگا دیکھ میری عزیز کیا کچھ خاص اور اہم خبر ہے اس پر وہ جاسوس بولا اور کہنے لگا یا امیر میں دو اہم نوعیت کی خبریں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں پہلی خبر یہ کہ ریاست ارغون کے نصرانی حکمران جیمی کی بیٹی اربونہ اور کشتالک حکمران فردینینڈ کی بہن نویرہ دون اپنے محافظ دستوں کے ساتھ ایک کاروان کی صورت میں کرتبہ سے روانہ ہو چکے ہیں اور ان کی منزل غرناتہ ہے جہاں وہ کسر الہمرہ دیکھنا چاہتی ہیں اور اس مقصد کے لئے انہوں نے سلطان ابو الحسن سے اجازت بھی حاصل کی ہے امیر محترم ان دونوں شہزادیوں ان کے محافظ دستوں پہ ان کے ساتھ دیگر لوگوں کے یہ کاروان کرتبہ سے نکل کر اس شہرہ پر روانہ ہوا جو دریہ کبیر کے کنارے کنارے کرتبہ سے اشبیلہ شہر کی طرف جاتی ہے دریہ کے کنارے یہ اس شہرہ پر سفر کریں گے اور جہاں کرتبہ اور اشبیلہ کے درمین حصے میں دریہ کبیر اور دریہ شنیل آپس میں ملتے ہیں ان کا یہ کاروان اپنا رخ بدلے گا اور دریہ کبیر کا کنارہ چھوڑ کر یہ کاروان اس شہرہ پر چڑے گا جو دریہ شنیل کے کنارے کنارے گرناطا کی طرف آتی ہے امیر محترم اس کاروان سے متعلق میں مزید کہا سکتا ہوں کہ اس کاروان میں دونوں شہزادیوں کے علاوہ ان کی لونڈیوں اور خدام ان کی محافظ دستے اور ان کے آرام و سکون کا کچھ اس طرح انتظام کیا گیا ہے کہ جو شہزادیاں الادہ الادہ بگیوں میں سفر کر رہی ہیں ان بگیوں میں کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے سونے کا مکمل انتظام ہے یہ کاروان بڑے جاہو حشم کے ساتھ آہستہ ایسا سفر کرتے ہوئے غرناطا کی طرف آئے گا اتنا کہنے کے بعد وہ جاسوس جب خاموش ہوا تب رکیم ان خلاق بولا اور اسے مخاطب کر کے پوچھنے لگا اور دوسری خبر جو تم کہنا چاہتے ہو وہ کیا ہے اس پر وہ پھر کہہ رہا تھا امیر محترم دوسری اہم ترین خبر جس میں ہمارے رہے فائد فائد پر انہام وہ یہ ہے کہ دو دن بعد اشبیلیہ کے شہر سے ایک بگی روانہ ہوگی اس بگی میں بہت بڑا خزانہ اشبیلیہ سے کرتبہ شہر کی طرح منتقل کیا جائے گا جو خزانے سے بھری اس بگی کے ساتھ کافی محافظ بھی ہوں گے پھر بھی ان پر قابو پانا ہمارے بڑا سہل اور آسان ہوگا اس بگی میں جو خزانہ ہوگا یوں جانے وہ خزانہ اشبیلیہ شہر اور اس کے گرد و نوا کے علاقوں کی دو سال کی آمدنی پر مشتمل ہے جو کشتارے کی سلطنت کے مرکزی شہر کرتبہ کی طرح منتقل کیا جا رہا ہے وہ جاسوس شاید مسجد کچھ تفصیل بتاتا کہ بیچ میں رکیبین خلات بول پڑھ اور کہنے لگا دیکھ میں دونوں خبروں کو مکمل طور پر سمجھ چکا ہوں اب تم جاؤ اور روزنرہ کے کام میں لگ جاؤ میں آج ہی یہاں سے اپنے ریول کے ساتھ کوش کروں گا میرا پہلا حدف اشبیلیہ سے کرتبہ کی طرف جانے والا کشتارے کے حکمران فیرولندہ کا خزانہ ہوگا میرا دوسرا حدف فیرولندہ کی بیٹی نویرہ اور ارغون کے حکمران جیمی کی بیٹی ارمونہ ہوگی رکیبین خلالات کی گفتگو قریب کھڑی روتا اور سوزان دونوں پریشان ہوگئی تھی اس پر رکیبین خلالات کے لشکر کا مقنی سعدون بن سلیت بولا اور پوچھنے لگا احمد جس طرح ہم کرتبہ شہر کی طرف خزانہ لے جانے والے دستوں پر حملہور ہوں گے کیا اسی طرح ہم فیرولندہ کی بیٹی نویرہ اور والی ارغون جیمیویل کی بیٹی ارمونہ کے کاروانوں پر حملہ کر کے ان کا خاتمہ کر دیں گے سعدون بن سلیت کے اس سبسار پر روتا اور سوزان دونوں زیادہ پریشان ہوگئی تھی اس پر رکیبین بولا اور کہنے رکا دیکھو سعدون میرے بھائی جو دستے خزانے لے کر کردبہ کی طرف جا رہے ہیں ان کا تو ہم صفائے کر دیں گے اور خزانہ اپنے حاصل کر لیں گے جہاں تک کشتہلے کی شہزادی نویرہ اور ارغون کی شہزادی عربونہ کے کاروانوں کا تعلق ہے تو ان پر ہم مختلف انداز میں حملہور ہوں گے نویرہ اور عربونہ دونوں میں سے کسی کے ہاتھ نہیں لگائیں گے ان کی زندگی ہمارے کے قابل احترام ہے بس ان کے کاروانوں پر حملہور ہو کر اپنے فوائد حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اس پر سعدون بن سلیت نے پوچھا اے امیر اپنے لئے فوائد ہم کیسے حاصل کریں گے اس پر رقیم بن خلات بولا اور کہنے لگا دیکھو سعدون میں اس وقت تمہیں تفصیل نہیں بتاؤں گا تم لشکر میں میرے ساتھی رہو گے ہر معامل اپنے نگاہ سے دیکھتے جاؤ گے یہاں تک کہنے کے بعد رقیم بن خلات خموش ہوا تب قریب کھڑی روتا بولی اور کہنے لگی اے امیر شاید میری اور میری ماں سوزان کی موجودگی میں آپ سعدون بن سلیت کو تفصیل بتانے سے گریز کر رہے ہیں قسم خداوندر قدوس کی اگر آپ مسلمانوں کی بہتری بھلائی کے لیے نویر اور عربونہ دونوں کو موت کے گھاڑ اتارنا چاہیں تو آپ کی اس خواہش اور بہتری کے ساتھ میرے اور میری ماں کا سکون رکنان پنہا ہوگا یہاں تک کہنے کے بعد روتا جب روکی رقیم بن خلات کچھ کہنا چاہتا تھا کہ روتا اپنا سلسلہ اکلام جاری رکھتے پھر کہہ رہی تھی امیر آپ جانتے ہوں گے کہ عربونہ میری بہن ہے باپ سے سگی پھر ماں سے ستیلی اور وہ فرولندہ کی بیوی اور ریاست کشتالے کی ملکہ ازابیلہ کی چھوٹے اور سگی بہن ہے ازابیلہ بھی میرے باپ سے سگی اور ماں سے ستیلی بہن ہے جہاں تک نویرہ کا تعلق ہے تو امیر محترم یہ کشتالے کے حکمران فردین انڈ کی بہن ہے بے شک ان دونوں کے ساتھ میرا رشتہ ہے پھر اسلام کے ناتے سے جو مقدس اور محترم رشتہ میرا اسلام اور دیگر مسلمانوں سے ہے اس پر امیر محترم نویرہ اور ارغون تو کیا میں اپنی جان کی قربانی بھی پیش کر سکتی ہوں روتا جب خموش ہوئی تو رقیم بن خلالات میں مسکرات ہوئے کہا دیکھو روتا اس سیسے میں تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے میں نویرہ اور ارغونہ کے کاروانوں پر حملہ آوے ضرور ہوں گا لیکن ان دونوں کا کسی طرح کوئی گزننے ہی پہنچاؤں گا بس ان کے کاروانوں پر حملہ کر کے میں اپنے مسکر اپنے ساتھے کچھ فائد حاصل کرنا چاہتا ہوں میں اس وقت تفصیل سے اس لئے بتا رہا کہ جب میں اس کام کی تکمیل کروں گا تو تم دیکھو گی کہ ساری تفصیل میرے پیغامر ساں شاہینوں کی زیادہ مسکر میں پہنچ جائے گی اور وہ ساری تفصیل پڑھنے اور جانے کے بعد تم یقین میرے فعل سے اتفاق کرو گی رقیم بن خلالات کے اس جواب پر روتا ایک طرح سے مطمئن ہو گئی تھی تھوڑے دیر تک خموشی تاریر ہے اس کے بعد رقیم بن خلالات اپنے نائب دوئم منظر بن طریف کو مخاطب کر کے کہنے لگا منظر میرے بھائی میرے عزیز آج جب سورج غروب ہو جائے گا تو ہم تمہیں ریول اور لشکر کے ساتھ مسکن سے کوچھ کریں گے ہماری پیش قدمی کا راستہ کچھ اس طرح ہوگا کہ یہاں سے نکل کر ہم دریش نیل کے کنارے جائیں گے بڑی تیزی سے کنارے کے ساتھ ساتھ ہم اس سنگم کی طرح بڑھیں گے جہاں ترہ کبیر اور دریش نیل دونوں آپس میں ملتے ہیں تم جانتے ہو کہ اس راستے پر دریش نیل کے کنارے چھوٹا سا ایک شہر پڑھتا ہے جس کا نام زمورہ ہے یہ کچھ تعلق حکمرہ فردینین کا شہر ہے اور اس شہر کے باہر چھوٹی سے ایک چھونی بھی ہے جس میں شہر کی حفاظت کے لیے اس کی گردوں نیوہ پر نگاہ رکھنے کے لیے ایک لشکر بھی مقیم ہے یہی لشکر اور اس کا کچھ حصہ باری باری غرناتہ اور ریاست کچھ تعلقی سردوں پر بھی نظر رکھتا ہے دیکھ منظر میرے بھائی پہلے ہمیں زبورہ نام کے اس مستقر پر حملہ ور ہونا پڑے گا اور وہاں سے کچھ نسرانی نوجوانوں کو گرفتار کر کے اپنے ریول میں رکھنا ہوگا اس پر رقیم نخلات کا نائب اول منصور بن نمان بورو چونک جانے کے انداز میں اس نے رقیم نخلات سے پوچھا امیر محترم زبورہ پر حملہ ور ہونے اور وہاں سے کچھ نسرانی نوجوانوں کو گرفتار کر کے اپنے ریول میں رکھنے سے ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوگا اس پر رقیم نخلات نے کہا اگر ہم زبورہ پر حملہ ور ہو کر وہاں سے ایک خاصی تعداد میں نسرانی نوجوانوں کو گرفتار کر کے بسادنے رکھیں گے تو سنو جس مہم پر ہم جا رہے ہیں اس مہم کی نا صرف ناکامی کا خطرہ ہوگا بلکہ یہ بھی اندیشیں اٹھ کھڑے ہوں گے کہ ہماری اصلیت ہسپانیہ کے سب لوگوں پر ظاہر ہو جائے گی اس بار منظر بن طریف بولور کہنے لگا امیر محترم میں آپ کی تجویز اور آپ کے بیان کو قتل نہیں سمجھا تفصیل سے بتائیں کہ میرے تسلی ہو اس پر رقیم نخلات ہلگر کی مسکراہت میں کہنے لگا دیکھ منظر میرے بھائیتوں میں پریشان اور فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں میں اور تم دونوں ہی کٹھے اپنے لشکر کے ساتھ زمورہ شہر پر جائیں گے زمورہ کے بعد میں اور تم الہدہ ہو جائیں گے میں لشکر کے ایک حصے کو لے کر زمورہ شہر کے نواہی کوہستانی سلسلے میں گھات میں بیٹھ جاؤں گا جبکہ تم باقی لشکر اور ریول کو لے کر کوہستانی سلسلے کے اس پار چلے جانا جب رات گہری ہو جائے گی تو میں زمورہ کے چھونے پر شب خون باروں گا اور اپنا مقصد حاصل کرنے کی کوشش کروں گا وہاں سے نصرانی جوانوں کو گرفتار کر کے اپنے ریول میں رکھنا کیوں ضروری ہے اس کی بھی تفصیل فی الحال میں تمہیں نہیں بتاؤں گا جب میں عملی طور پر حرکت میں آؤں گا تو تمہیں خود یہ پتا چل جائے گا کہ زمورہ نام کے اس مستقر سے نصرانی نوجوانوں کو گرفتار کر کے اپنے لشکر اور ریول میں رکھنا کیوں ضروری تھا اب تم سب اپنے کام میں لگ جاؤ اس لیے کہ نماز مغرب کے بعد ہم یہاں سے کوش کریں گے اس کے بعد رکی بن خلات توتہ کی طرف ملور کہنے لگا دے غرناطا کی بیٹی میں نے منصر بن نومان اور منظر بن تریب اور اپنے دونوں ساتھیوں کو زمورہ کے مستقر اور نصرانی نوجوانوں کو گرفتار کر کے اپنے لشکر میں رکھنے کی تفصیل اور وجہ نہیں بتائی اسے یہ نہ سمجھنا کہ یہ معاملہ ابھی تیری اور تیری ماں کی موجودگی کے وجہ سے راز میں رکھ رہا ہوں جب میں بل فیل یہ کام انجام دے لوں گا تو پھر اس کی بھی تفصیل تم دونوں کو میرے پیغامر سا شاہینوں گزے مل جائے گی اس کے ساتھ ہی رکی بن خلات وہاں سے ہٹ کر اس سمجھ جا رہا تھا جہاں اس کے ساتھی لشکری کام کر رہے تھے اسی روز مغرب کی نماز اپنے مسکن میں ادا کرنے کے بعد رکی بن خلات اپنے ریور اور لشکر کے ساتھ اپنے مسکن سے پوچھ کر گیا تھا اپنے مسکن سے نکلنے کے بعد رکی بن خلات اپنے ریور کے ساتھ دریہ حدار کے کنارے آیا اور پھر وہ جنوب مغرب کے روخ پر اس سمجھ بڑھا جہاں دریہ حدار دریہ شنیل میں گرتا تھا اس کے بعد وہ دریہ شنیل کے کنارے کنارے شمال مغرب پتر بڑھتا رہا اور دریہ شنیل اور دریہ کبیر کے سنگم سے تھوڑا سا پہلے وہ زمورہ شہر کے پاس پہنچ گیا یہ شہر کچھ تحالے کے حکمران فردیننڈ کی حدود میں تھا اور یہاں فرولندہ کی ایک چھونی بھی تھی زمورہ شہر سے چند میل آگے جانے کے بعد رات کی تاریخی میں رکی بن خلات نے اپنے ریور اور لشکریوں کو روک لیا تھا پھر وہ اس جگہ آیا جہاں اس کا نائب دھوم منظر بن طریف اور مجاہد بن یوسف تھے دونوں کے پاس آ کر رکی بن خلات نے بڑی رازداری اور نرمی میں مخاطب کرتے ہوئے کہا سنو دوستو پرانے ریور میں جس کدر لشکری ہیں انہیں دو حصوں میں تقسیم کرو ایک حصہ تم دونوں اپنے پاس رکھو اور ریور کو لے کر آگے بڑھتے جاؤ جہاں دریعہ کبیر اور دریعہ شنیل دونوں ملتے ہیں بس اس سنگھم پر تم دونوں پڑھاؤ کر لینا اور میرا انتظار کرنا لشکر کے دوسرے آدھے حصے کے ساتھ میں واپس جاؤں گا اور کچھ تعلق حکمران فردین انکیچ ہونی پر حملہ ور ہوں گا میں وہاں سے کوچھ نسرانی سپاہیوں کو زندہ گرفتار کرنے کی کوشش کروں گا مجھے امید ہے کہ میں صورتل ہونے سے پہلے دریعہ کبیر اور دریعہ شنیل کے سنگھم پر تم دونوں سے آن ملوں گا اس موقع پر منظر بن تریف بولا اور کہنے لگا اے امیر آپ نے بھی تک یہ نہیں بتایا کہ آپ زمورہ کی چھونی پر حملہ ور ہو کر وہاں سے نسرانیوں کو کیوں گرفتار کرنا چاہتے ہیں آخر اس کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا اس موقع پر رقیم انخلات کے چہرے پر ہلکی سی مسکرہ نمتار ہوئی پھر وہ کہنے لگا سن میرے مہربان جس وقت ہم ریاست ارغون اور ریاست کشتالے کی شدادیوں نویرہ اور اربونہ کے کاروانوں پر حملہ ور ہوں گے تو جانت اس کا طریقہ کار کیا ہوگا اس جواب میں منظر بن تریف نے جب نفی میں سر ہیلایا تب رقیم انخلات بولا اور کہنے لگا دیکھ منظر میرے بھائی میرے رفیق سب سے پہلے ہم ان محافظوں پر حملہ ور ہوں گے جو فردی رنڈ کا خزانہ اشبیلے سے کرتبہ کی طرف لے جا رہے ہیں ہم ان سارے محافظوں کا خاتمہ کر دیں گے اور خزانے پر قبضہ کر لیں گے اس کے بعد اپنے ریوڑ اور لشکر کے ساتھ شدادی نویرہ اور اربونہ کے کاروان کا رخ کریں گے جو دریش نیل کے کنارے غرناتہ کی طرف جا رہا ہوگا ہم ان کے کاروان کو دری کبیری کی کنارے لے جائیں گے اور ان پر حملہ ور ہونے کا طریقہ یہ ہوگا کہ پہلے تم اپنے لشکر کے ایک حصے کے ساتھ دونوں شہزادیوں کی محافظوں اور ان کے کاروان پر حملہ ور ہونا اس کے بعد ترمیان میں تم اور تمہارے سارے ساتھی اپنے چہروں کو ڈھانپے ہوئے ہوں گے دونوں شہزادیوں کے ساتھ جس قدر محافظ اور دوسرے خدام ہیں ان سب کا قتل عام کر دینا دونوں شہزادیوں کے جو خاص خدام اور لونڈر اور غلام ہیں انہیں زندہ رہنے دینا تاکہ وہ ہماری سچائی کی گواہی دے سکیں پھر تم ایسا کرنا کہ دونوں شہزادیوں کے خدام کو اپنے قبضے میں کرنے کے بعد اس شہرہ پر ہو لینا جو طرح کبیر سے کوہستان مدینہ کی طرف جاتی ہے پھر ایسا ہوگا کہ میں اپنے مسلح جوانوں کے ساتھ جھوٹ موڑ کا توم پر حملہ ور ہوں گا میرے ساتھ دو نصرانی قیدی بھی ہوں گے جو کچھ تیارے کی چھونی زمورہ سے حاصل کرنا ہوں گے میرے ترمیرے تمہارے درمیان جو جھوٹ موڑ کی جنگ ہوگی اس میں جس قدر نصرانی قیدی ہوں گے انہیں قتل کر دیا جائے گا تاکہ اس جھوٹ موڑ کی جنگ کو حقیقت ظاہر کیا جا سکے اور یہ پتا چلے کہ واقعی جنگ ہوئی ہے اور اس میں بہت سے لوگ مارے گئے ہیں تم دونوں شہزادیوں کے کعبان پر حملہ ور ہوتے ہوئے اپنے آپ کو فردینین کے باغی سردار بارڈی گوٹ ظاہر کرنا جبکہ میں اپنی اصلی حالت میں حملہ ور ہوں گا اس طرح جب میں تنہوں شہزادیوں کو تم سے جو بارڈی گوٹ کا روپ دھار ہوئے ہوں گے رہائی دلاؤں گا وہ دونوں میری بہت ممنون ہوگی پھر ہم دونوں شہزادیوں کو کرتبہ فردینین کے پاس پہنچائیں گے اور اس طرح فردینین اور اس کی بیوی ازابیلہ دونوں ہی ہمارے ممنون اور احسان مند ہوں گے اور آنے والے دور میں وہ نا صرف یہ کہ ہماری مدد کریں گے بلکہ ہم پر کوئی شکوش بانا کر سکیں گے اس طرح ایک ہی وقت میں ہم فردینین اور اس کی ملکہ ازابیلہ دونوں کو اپنا ممنون اور مہربان بنا سکیں گے اس پر منظر بن طریف بولا اور کہنے لگا امیر اس کے لئے فردینین کی چھونی زمورہ پر حملہ ور ہونے کی کیا ضرورت ہے اگر ہم نے جھوٹ موٹ کے کھیل کو حقیقت پر مبنی ظاہر کرنا ہے تو جب ہم ان محافظوں پر حملہ ور ہوں گے جو خزانہ لے کر اشبیلیہ سے کرتبہ جا رہے ہیں تو ان میں سے ہی کچھ کو زندگی رفتار کر لیں گے میرے اور آپ کے درمیان جو جھوٹ موٹ کی جنگ ہوگی ان میں ان کو قتل کر دیں گے تاکہ دونوں شہزادیں ان کے خدام یہ جان سکے کہ واقعی ان دونوں کو فردینین کے باغی سردار بارڈی گوت نے غوا کیا تھا اور یہ کہ آپ نے بارڈی گوت پر ملاور ہو کر ان دونوں کو رہائی دلائی ہے اس پر رقیبی الخلات پھر فکر مندی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا دیکھ مندر میرے بھائی ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا اس لیے کہ جو محافظ خزانہ لے کر اشبیلیہ سے کرتبہ کی طرف جا رہے ہیں انہیں صرف کرتبہ کے حکم رانوں کو جانے پہ جانتے ہوں گے بلکہ اشبیلیہ کے حاکم کے بھی خوب شناسہ ہوں گے اگر ہم انہیں بارڈی گوت کا ساتھی ظاہر کر کے قتل کریں تو اس طرح ہم پر شک و شبے کے دروازے کھل جائیں گے اور میں ایسا ہرگز ہونے نہیں دینا چاہتا جن نصرانی جوانوں کو میں زمورہ نام کی چھونے سے اغوا کروں گا انہیں نہ اشبیلیہ والے جانتے ہوں گے نہ کرتبہ والے پہچانتے ہوں گے لہٰذا ہمارا کام ایک تدبیر اور سوچی سمجھی سکیم کے تحت کامیاب رہے گا امیر منظر بن طریف بڑی ممنونے سے رکیم انخلالات کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا اے امیر میں آپ کی دانشمندی کی داد دیتا ہوں میں واقعی غلطی پر تھا اب میں سمجھتا ہوں کہ فردینر کی چھونی زمورہ کے نصرانی جوانوں کے اغوا کرنا انتہائی ضروری ہے اس طرح ہم بڑی صفائی کے ساتھ اپنے مقصد میں کامیابی اور کامرانی حاصل کر سکتے ہیں جواب میں رکیم انخلالات مسکراتے ہوئے کہنے لگا اچھا پھر لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کرو اور اپنے اپنے کام کی ابتدا کریں رکیم انخلالات کا یہ حکم پا کر منظر بن طریف مجاہد بن یوسف دونوں حرکت میں آئے ریبر کے اندر جس قدر مسلح جوانتی نے دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ایک حصے کے ساتھ منظر بن طریف اور مجاہد بن یوسف ریبر کو لے کر دریش نیل کے کنارے کنارے آگے بڑھ گئے جبکہ دوسرے آدھے حصے کو لے کر رکیم انخلالات دریش نیل کی نارے واپس مڑا اور فردن ان کے چھونے زمورہ کی طرف مڑ گیا معزز سامین حضرات غرناطہ کے آخر سلطان کی یہ داستان ابھی جاری ہے رات کی تاریخی میں رکیم انخلالات بڑی تیزی سے دریش نیل کے کنارے کنارے زمورہ کی چھونے کی طرف بڑھ گیا چھونے سے صرف تین میل کے فاصلے پر اس نے اپنے لشکر کو رک جانے کا حکم دیا پھر اس نے لشکر کو تین حصوں میں تقسیم کیا ایک حصے پر کماندار مقرر کرتے اس نے اس حصے کو وہیں گھات میں بٹھا دیا اور اس حکم دیا کہ جب وہ زمورہ کی چھونے اپر حملہ ہو کر لوٹے اور اگر دشمن اس کا تاقب کرے تو وہ تاقب کرتے ہوئے دشمن کی پوشت کی طرف سے اس پر ٹوٹ پڑے پھر باقی دو حصوں کو لے کر وہ زمورہ کی چھونے کی طرف بڑھ گیا چھونے کے قریب جا کر ایک حصہ تو رکیمین خلات نے اپنے پاس ہی رکھا دوسرے حصے پر بھی اس نے ایک کماندار مقرر کیا اور اسی حکم دیا کہ پہلے دونوں حصے چھونے پر حملہ ور ہوں گے پھر رکیمین خلات اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ چھونے کی لوٹ مار بھی شروع ہو جائے گا جبکہ دوسرا حصہ چھونے کی طرف سے حملہ ور ہونے دشمن کو روکے گا یہ فیصلہ کرنے کے بعد رات کی گہری تاریخی میں رکیمین خلات فرڈیننڈ کی چھونی زمورہ پر حملہ ور ہونے کے لئے آگے بڑھا تھا اپنے لشکر کے ساتھ رکیمین خلات زمورہ کی چھونی کے اس حصے پر حملہ ور ہونے کے لئے بڑھا تھا جس حصے میں چھونی کے لئے خوراک کے زخائر اور دوسرا حرب و زرب کا سامان رکھا جاتا ہے پھر رات کی تاریخی میں اس حصے پر رکیمین خلات بے روک آندھوں کی طرح ٹوٹ پڑا تھا سب سے پہلے رکیمین خلات فرڈیننڈ کی اس چھونی میں مقیم مسلح جوانوں کے رہائش گاؤں پر حملہ ور ہوا تھا ان رہائش گاؤں میں سے کچھ مسلح جوانوں کو اس نے تہہے تیغ کر دیا کچھ کو اس نے باہر سے زنجری لگا کر کمروں میں قید کر دیا تھا تاکہ چھونی سے باہر جاتے ہوئے انہیں گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے جا سکے تھوڑے دیر تک رکیمین خلات اپنے پورے لشکر کے ساتھ چھونی کے اندر موتوحیات کا کھیل کھیلتا رہا چھونی کے اندر فرڈیننڈ کا کوئی بھی سپاہی رکیمین خلات اس کے لشکروں کے سامنے آتا تو وہ اس کی حالت مقدوش عمارتوں کی ٹوٹی سیلوں کی طرح گراتے ہیں ان کا خاتمہ کرتے چلے گئے تھے یہاں تک کہ رکیمین خلات نے اپنے اس لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کیا ایک اسی کو حملہوروں کے ساتھ برسرے پیکار رہنے کے حکم دیا دوسرے اسی کو سار لے کر اس نے سب سے پہلے چھونی کے اندر بار برداری کے جانور پر حملہ کیا پھر وہ ان عمارتوں پر ٹوٹ پڑا جن میں چھونی کے لئے خوراک اور ضروریات کا دیگر سامان رکھا جاتا تھا خوراک اور حرب و ضرب کا سارا سامان نکال کر اس نے چھونی کے ہی بار برداری کے جانور پر لا دیا تھا اس کے بعد وہ ان رہائشگاہوں کی طرف آیا جس کے اندر اس نے چھونی کے محافظوں کو بند کیا تھا اس نے وہ دروازے کھولے جس ان نسرانی جوان اندر بند تھے انہیں گرفتار کر لیا پھر اپنے ساتھوں کے ساتھ مل کر گرفتار ہونے والے ان جوانوں کے ہاتھ پشت پر باندھیئے اور ان کے موپر پٹیاں باندھی گئی اس کے بعد رکیمین خلات میں کوچ کی تیاری کی چھونی کے اندر ابھی تک افرہ تفری اور بندزبی کا عالم تھا چاروں طرف رکیمین خلات کے ساتھوں کے وجہ سے یہ شور مچا تھا کہ چھونی پر باقی سردار بارڈی گوتھ نے حملہ کر دیا ہے لہٰذا ہر کوئی اپنے آپ کو بارڈی گوتھ اس کے ساتھوں سے محفوظ کرنے کے دو تر بھاگ دور کر رہا تھا اسی بھاگ دور سے فیدہ اٹھاتے ہوئے رکیمین خلات نے اپنے دونوں لشکروں کو اکٹھا کیا پھر جو مسلح نسرانی سے گرفتار کیے تھے اور سارا سامان جو اس چھونی سے حاصل کیا تھا اسے لے کر وہ چھونی سے نکل بھاگا چھونی کے کماندار کو جب خبر ہوئے کہ بارڈی گوتھ اس کی چھونی کے اندر قتلیام کر کے اور ہر چیز لوٹ کر درہ شنیل کے کنارے کنارے اپنے ساتھوں کے ساتھ بھاگ کھڑا ہوا ہے تو اسے خدشہ ہوا کہ اگر اس نے بارڈی گوتھ کا تاقب نہ کیا تو فرڈی نینٹ ضرور اس سے باز بست کرے گا اور اس کی جان بھی خطر میں ڈال کر رکھ دے گا لہذا چھونی کے اندر جو رکیم بن خلات کے ہاتھوں لشکری بچ گئے تھے انہیں اس نے یکجہ کیا پھر وہ ان کے ساتھ چھونی سے نکلا اور درہ شنیل کے کنارے کنارے رکیم بن خلات پر حملہ اڑھو نکلے وہ طوفانوں کی طرح اس کے پیچھے لگ گیا محضرت سامین حضرات رکیم بن خلات کی یہ داستان ابھی جاری ہے